جنرل پرویز مشرف کا فوج اقتدار اور عدلیہ کا فیصلہ 12 اکتوبر 1999 کو فوج نے ایک مرتبہ پھر اقتدار پر قبضہ کر لیا جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کی ملک سے ادھا موجود کی کے دوران وزیراعظم نے ان کو ان کے عہدے سے الگ کرنے کی کوشش کی فوج کے سینئر جنرلوں نے نواز شریف کو گرفتار کر لیا اور مشرف کے سری لنکا سے واپس پہنچتے ہی انہوں نے اقتدار پر تصرف حاصل کر لیا انہوں نے بھی آئین کو منسوخ کرنے کا اعلان نہیں کیا نہ ہی فوج اقتدار کو مارشاللہ کا نام دیا انہوں نے اپنے لئے چیف اگزیکٹف کا عہدہ تخلیق کیا اور اس پر فائز ہو گئے ساتھ ہی انہوں نے ملک میں امرجنسی نافذ کر دی انہوں نے ایک اور اقدام یہ کیا کہ اپنے آمرانہ نظام سے وفاداری کا حلف عدالتوں کے ججو سے لینا چاہا نتیجہ تن سپریم کورٹ کے کئی ججو نے یہ حلف لینے سے انکار کیا اور اپنے اہدوں سے الگ ہو گئے مشرف کے اقتدار میں آنے کو بھی آئین کی تنسیخ کے بجائے اس کو تاتل میں ڈالنا قرار دیا گیا اور چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے اس پوزیشن کو تسلیم کیا سپریم کورٹ نے فوج کے اقتدار سمحالنے کو اس وقت کے حالات کا نتیجہ قرار دیا گویا نظریہ ضرورت ایک بار پھر زندہ کر دیا گیا ساتھ ہی عدالت عزمانے مشرف کو تین سال تک حکومت کرنے کا اختیار دیا یہ الگ بات ہے کہ مشرف نے بعد ازاں اپنے اقتدار کو دول دینے کے لیے ایسے راستے اختیار کیے جن پر عدالتیں گرفت نہیں کر سکیں اور وہ بحیثیت مجموعی تقریباً نو سال برسر اقتدار رہے سپریم کورٹ کی اس فوجی اقتدار کی حمایت کا یہ پہلو قابل اس ذکر تھا کہ عدالت عزمانے دو ہزار دو میں غیر جماعتی انتخابات منعقد کروائے سیولین حکومت بھی قائم کی مگر خود چیف آف آرمی سٹاف اور صدر کے مناسب پر تقریباً آخر تک فائز رہے اپنے اقتدار کے آخری زمانے میں انہوں نے فوج کا عہدہ چھوڑ دیا اور جنرل اشفاق پرویز کے آنی اس منصب پر فائز ہوئے دو ہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد نئی سیولین حکومتیں وجود میں آئی جس کے چند ماہ بعد مشرف صدارت کے منصب سے الگ کر دیے گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں